چیز پوچھنی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ذاتہ رجحان ہے وہ نوافل کی طرف ہے ناتخوانی کی طرف ہے دوسرے جو نکل چکی ہیں رسمیں گیار بھی اس طرف ہے رجحان زیادہ ہے زیادہ لوگ اس طرف تو ایسے لوگوں کو کس طرح ہم اس چیز کے لیے لے کے آج آ سکتی ہیں کہ اسلام کے نظام کے لیے جدو جہد کی جائے کیوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ناتخوانی کرنا بھی تو اللہ سے محبتم کر رہے نا اور وہ یہ چیز ہی پیش کرتے ہیں کہ اکبال و شیرہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ یہ بھی وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں کس طرح ہم اس پیلو پہ لے کے آ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ناتخوانی بھی کریں نبی کی طریف کریں لیکن سارا فوکس اس چیز پہ نہ کر دیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو دو تین تین کھنٹے بیٹھ کے دروشری پڑھ رہے ہیں تصویریں کر رہے ہیں لیکن عملی پیلو کے توجہ ہی نہیں معاشرہ غلط طریقے پہ جا رہا ہے اس کی ہم لوگوں فکر ہی نہیں ہے علم ہم لوگ حاصل نہیں کر رہے تو کس طرح انہیں اس طرف لے کے آ جا سکتا ہے یہ مجھے کنفیوزن اس چیز کے بارے میں تو پلیجز میں میرے رہنمائی کیجئے دیکھیں پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ علامہ اقبال اگر یہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں تو یہاں تو وفا کی بات ہو رہی ہے یہاں صرف ناٹ کی بات تو نہیں ہو رہی ہے وفا تو یہ ہے کہ حضور نے جو آپ کے سب میں کام لگایا ہے حضور نے جو پیغام آپ کو دیا ہے آپ اس پر پورا پورا عمل کریں یہاں با ایک مصبت انداز سے لوگوں کو اپروچ کریں جب وہ قرآن سے قریب تر ہوں گے خود بخود یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے گی یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ جب حقیقت سامنے نہیں ہوتی تو غلط چیزیں اس کی جگہ نہیں لیتی ہیں اور غلط چیزوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو ان میں وہ عشبیت ہوتی ہے یہ ہمارا طریقہ ہے یہ ہمارا وہ ہے ہمارے آباؤ اجداد کا طریقہ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اگر آپ اس کو جڑ سے کٹیں گے کہ وہاں صحیح روکشنی پھیلائیں تو اسے انشاءاللہ تعالی ان کے حالات کے لئے تبدیلی آئے گی آپ ان سے یہ کہیں اب وفا کا معاملہ جو ہے کہ جب غزوہ اہد ہو رہا تھا اور حضور اور آپ کے صحابہ جو ہے زندگی اور موت کی کشاکش کے اندر تھے وہ دامن کے پہاڑ کے دامن میں اگر کوئشن مسجد نبی میں بیٹھا ہوا اسے ناتے پڑھ رہا ہوتا تو کیا کہو گے تم اسے کہ وہ محمد کا وفادار ہے یا غدار ہے اس کا وقت تغردہ یہ تھا کہ نکلے میدان میں آئے اور حضور کا دست و بازو بنے اسی طریقے سے آج میں خیر و شرق کا تصادم تو جاری ہے شرق کی طرف بھی لوگ بلانے والے خیر کی طرف بھی ہیں تو اب اس تصادم کے اندر جو ہے اگر تم ساتھ نہیں دیتے ہو حق کا تو گویا کہ تم محمد سے وفا نہیں کر رہے نہ تم نے اللہ سے وفا کی ہے نہ اللہ کے رسول سے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو بھی اس کے اپنے حوالے سے بھی آپ ایک بات ذرا سمجھا سکتے ہیں لیکن یہ کہ پہلے خود اس کے لیے ٹریننگ حاصل کیے آپ نے خود کچھ حرمی پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی ہے سیکھ لی ہے کہ نہیں سیکھ لی ہے آپ کے اپنے اندر جو ہے وہ گہرا فہم آگیا ہے کہ نہیں آگیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا دیپنے پیڈ کریں گی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی اور چونکہ یہ سوال جواب کے شیشنز کی ویڈیوز ہم پوست کر رہے ہیں تو اس میں جو سوال تھا وہ بڑا دلچسپ سوال تھا پیارا سوال تھا بھائی کا کہ کیا یہ جو ناتخوانی کی محفلیں ہیں ملاد ہیں کیا یہ جو ایک ٹرینٹ بن گیا ہے سسٹم بن گیا ہے کہ ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں تو کیا یہ یہ وہ جو اقبال کا شیر ہے کہ کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں تو یہ کیا یہ بالکل اسی کے این مطابق ہے یہ شیر یا واقعی ہم وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی ہماری عبادت میں شامل ہوتا ہے تو اس کو لیبریٹ کر دیں تو بہت جسے کہتے ہیں جامع جواب دیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر سرارہ مند نے کیسے ایک بالکل مقتصر سا اور بڑا زبردست جواب دیا کہ بات یہ ہے کی محمد سے وفا وفا تو وہ ہوگی نا کہ ہم ان کا کہنا مانیں گے وفا کیا ہوگی کہ ہم ان کا کہنا مانیں گے اب ہم یہاں ناتیں خالی پڑھتے رہیں اور ہم ان کا کہنا نہ مانیں تو پھر تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اسی طرح ان جنگ ودر کی بات کی کہ سارے صحابہ وہاں بیٹھ کے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں پڑھتے رہتے اور میدان میں آکے لڑتے نہ تو پھر یہ کونسی وفا تھی تو اس ویڈیو کو زیادہ سارہ شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو دین میں استقامت دے وآخر دوانانی الحمدللہ رب العالمین